آج ہم بات کریں گے فورسٹ ہیبیٹیٹ کی کہ فورسٹ ہیبیٹیٹ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہیبیٹیٹ کیا ہوتا ہے ہیبیٹیٹ ہوتا ہے ایک ایسی پلیس ایک ایسی جگہ یا ایک ایسا محول انوائیرمنٹ جہاں پر خاص طرح کے انیملز اور پلانٹس ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر رہتے ہیں وہاں پر بستے ہیں وہی پر نشن اما پاتے ہیں وہی پر رہتے ہیں اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ہیبیٹیٹ اور جب فورسٹ ہیبیٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو فورسٹ کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں جنگلات جنگل کہتے ہیں جنگل میں کیا ہوتے ہیں بہت سارے درخت جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دور دور تک درخت آپ کو پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں نیچے یہاں پر دیکھے گا آپ کو یہاں سے بھی دور دور تک درخت نظر آ رہے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ فورسٹ ہیبیٹیٹ مزیادہ تر کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے ٹریز، ہرپس، بوشز اور گراس پر یعنی درخت بھی ہوتے ہیں جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں اور گھاس بھی ہوتی ہے تو سب درہا کہ آپ کو پلانٹس یہاں پر ملیں گے اور یہ سب کیا ہوتا ہے یہ سب کے سب کیا ہیں یہ سب کے سب ہیں پروڈیوسرز کیونکہ یہ ہرے بھرے ہوتے ہیں یہ اپنا کھانا خود پریپیئر کرتے ہیں یعنی کہ جو ایک عمل ہوتا ہے جسے کہتے ہیں فوٹو سندسز کا عمل تو اس کے نتیجے میں کیا بناتے ہیں یہ سب اپنا کھانا خود پریپیئر کرتے ہیں اس لئے ہم انہیں کہتے ہیں پروڈیوسرز اور کیونکہ جنگلات بہت ہرے بھرے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں لش ہوتے ہیں لش یعنی کہ صحیح ہرے بھرے ہوتے ہیں اچھی نوسائی والے ہرے بھرے ہم جس طرح سے یہاں پر دیکھ رہے ہیں دور دور تک ہریالی ہے اور اس کے علاوہ وارم ہوتی ہیں یہاں پر دھنڈ سے زیادہ یہاں پر ایک گرم سا ہلکا سا گرمائش والا یہ علاقہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں موائسٹ ہوتا ہے نمی نمی سی ہوتی ہے یہاں پر کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا اس سے پہلے ہم نے گراس لینڈ دیکھے تھے تو ہم نے کہا تھا وہاں پر درمیانی بارشیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں خاص طور پر ایک ہمارے پاس ہوتی ہیں ٹروپیکل رین فورسٹ یہ سب سے زیادہ بائی لوجیکلی ڈائی ورس ہوتے ہیں بائی لوجیکلی ڈائی ورس ہونے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ واسٹ رینج آف پلانٹس اور اینیملز یہاں پائے جاتے ہیں یعنی بے شمار طرح کیا آپ کو پودے بھی اور جانور بھی یہاں پر ملتے ہیں تو یہ اس کو کہتے ہیں بائی لوجیکل ڈائی ورسٹی یا بائی لوجیکلی ڈائی ورس ہونا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ جنگلات ہوتے ہیں اب یہ کیا ہوتے ہیں یہ ان میں اتنے جاندار ہوتے ہیں پائے جاتے ہیں پلانٹس بھی یعنی کہ پودے بھی جانور بھی اور بہت سے تو ایسے ہیں جو اب تک دسکور بھی نہیں ہو سکے دریافت بھی نہیں ہو سکے لیکن ہم یہاں کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر جہاں پر خاص طور پر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور لگتار زیادہ در بارشیں ہوتی ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں ٹروپیکل رین فورسٹ ہم کیا دیکھتے ہیں جو جنگلات ہوتے ہیں اس میں رین فال یعنی بارشیں جو ہوتی ہیں ابنڈنٹ ہوتی ہیں یعنی کہ زیادہ ہوتی ہیں اور اسی لئے یہ خوب ہرے بھرے ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اتنے ہرے بھرے ہوتے ہیں ہر طرح کے پودے پائے جاتے ہیں ہر طرح کے پلانٹس پائے جاتے ہیں تو پروڈیوسرز ہیں اب پروڈیوسرز ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوں گے ان کو کنزیوم کرنے یعنی ان پر فیڈ کرنے والے ان کو اپنی خوراک بنانے والے بھی بے شمار جاندار ہوں گے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں بہت طرح کے اینیملز اور پلانٹس پائے جاتے ہیں جنگلات میں جیسا کہ بیٹس جمگادریں کیوں کس وجہ سے پائے جاتے ہیں جمگادریں کیونکہ دیکھیں اوپر سے یہ کیا بنی ہوئی ہے اوپر سے یہ پورا ڈھکا ہوئے اب دیکھیں اوپر سے جب ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا ہے زمین تو نظر نہیں آرہی نا ہمیں کہیں پورا یہ ڈھکا ہوا ہے تو یہ کیا بنا لیتے ہیں اس سے کہتے ہیں یہ کینوپی بنا لیتے ہیں جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں ان کی اوپر ایک چھت سی جیسے یہ بن گئی ہے ایسے سے جیسے چھت ہو تو یہ کینوپی بنا لیے انہوں نے تو اب اس کی وجہ سے نیچے زمین پہ اتنی زیادہ ہم دیکھتے ہیں سورج کی روشنی نہیں پڑ پاتی کہاں پر فورسٹ ہیبیٹیٹ میں بیٹس جو ہیں وہ کہاں رہتی ہیں وہ تو رہتی ہے ایسی جگہوں پر زیادہ تر ہیں جہاں پر کیا ہوتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگلات ہوتے ہیں غار ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر رہتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں ٹائگرز پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ منکیز بندر کی بہت سارے اقسام پائے جاتی ہیں ساپوں کی بہت بے شمار اقسام پائے جاتی ہیں فراغز کی جو میڈک ہوتے ہیں اس کی بے شمار یہاں پر اقسام پائے جاتی ہیں انسیکٹس بے شمار قسم کے انسیکٹس ہوتے ہیں اور بھی بہت سے جاندار ہوتے ہیں جو فورسٹ میری تو ہم نے چند صرف جانوروں کے نام لکھے تو اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے ہم کہتے ہیں جنگلات میں ایسے جاندار ہوتے ہیں اور اب بھی تک دیکھا گیا ہے کہ بہت سے جانداروں کو دریافت کیا گیا ہے لیکن یہ اتنے تھک اور ڈینس ہوتے ہیں یعنی اتنے درخت اور اتنی یہاں پر ڈائیورسٹی ہوتی ہے یعنی اتنے زیادہ یہاں پر ورائیٹی ملتی ہے پلانٹس اور انیملز کی کہ سائنٹسٹس کا یہ ماننا ہے کہ ابھی تک جنگلات میں کچھ ایسے بھی جاندار ہیں جن کو ابھی تک شاید دریافت بھی نہیں کیا گیا اچھا ایک چیز ہم نے یہاں پر یہ کہی کہ ہم نے کہا یہاں ہر طرح کے پلانٹس ملیں گے تو وہ کیا ہوتے ہیں پروڈیوسرز ہوتے ہیں کیونکہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ فوٹو سنتیسز کا عمل کر رہے ہوتے ہیں اور فوٹو سنتیسز میں کیا ہو رہا ہوتا ہے فوٹو سنتیسز میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ جو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جو ہوا میں کیا موجود ہوتی ہے کاربن ڈائوکسائیڈ یہ ایسی گیس ہے جو محول کو گرم کر دیتی ہے گرمائش دیتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اوور آل جو پوری دنیا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی بڑھتا ہے لیکن جنگلات سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جنگلات کیا کرتے ہیں فوٹو سنتیسز کے عمل کے لیے کیا کر رہا ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر بے شمار پودے ہیں تو وہ فوٹو سنتیسز کے لیے اس کاربن ڈائوکسائیڈ کو استعمال کر لیتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو کیا بناتے ہیں اس سے اپنی خوراک بناتے ہیں اور ساتھ میں اس سے کیا بن رہا ہوتا ہے ایک تو ان کی خوراک بن رہی ہوتی ہے یعنی کہ ان کا فود بن رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں کیا بن رہا ہوتا ہے ساتھ میں اوکسیجن گیس بن رہی ہوتی ہے اور وہ ہوا میں جا رہی ہوتی ہے اور یہ اوکسیجن گیس جو ہے وہ ہمارے سانس لینے کے لیے ضروری ہے یہ جنگلات کا ٹیمپریچر ہمیشہ گرم کی طرف ہوتا ہے اور یہاں پر ہم نے کیا دیکھا ہم نے یہاں پر دیکھا فورسٹ ہیبیٹیٹ ہم نے کیا کہا ایسا علاقہ زمین پر ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر جنگل ہوتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہر طرح کے پودے پائے جاتے ہیں درخت بھی پائے جائیں گے جھاڑیاں جھڑی بوٹیاں گھاس پھو سب کچھ پائے جاتے ہیں اور بے شمار طرح کے جانور بھی ہوتے ہیں اور پودے بھی ہوتے ہیں